محطرم دوستو آج میں ایک بہت ہی اہم عمل بیان کرنے جا رہا ہوں جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا وہ کبھی بھی قرآن کریم کو نہیں بھول سکتا اور یہ عمل میرا اپنا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے جو اب سے تقریباً سات آٹھ سال پہلے میں نے کسی ایک کتاب میں یہ عمل پڑھا تھا اور سات آٹھ سال سے میں اس عمل کو کر رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے تو میرے دل نے یہ چاہا کہ جس عمل سے مجھ کو فائدہ ہوا ہے اگر میرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس عمل سے فائدہ ہو جائے تو میرے لئے یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی چنانچہ وہ عمل یہ ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی جو تیسرے پارے کے شروع میں ہیں آیت الکرسی سے آگے رکو اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون تک پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کا آخری رکو لِلَّهِ مَعْفِ السَّمَابَاتِ وَمَعْفِ الْأَرْضِ سے نیچے مکمل رکو تو جو شخص یہ دو آیتیں ہیں ایک تو آیت الکرسی سے آگے رکو تک اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکو لِلَّهِ مَعْفِ السَّمَابَاتِ وَمَعْفِ الْأَرْضِ سے نیچے مکمل رکو تک روزانہ رات کو سوتے ہوئے جو شخص پڑھے گا وہ انشاءاللہ کبھی بھی قرآن کریم کو نہیں بھول سکتا یہ عمل میرا اپنا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے اور اس کا مجھے فائدہ بھی ہوا ہے اور اس کا مجھے احساس تب ہوا جب میں دورے کے سال میں تھا یعنی جو مولویت کا آخری سال ہوتا ہے بخاری شریف کا اس سال میں چونکہ کتابیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے اسباق بھی دن کے اندر اکثر اوقات میں اس کے اسباق ہوتے ہیں فجر کے بعد بھی سبق ہوتا ہے اور مغرب بات بھی سبق ہوتا ہے اثر کے بعد بھی سبق ہوتا ہے یعنی دن کے اکثر اوقات میں دورے کے سال میں اسباق ہوتے تھے تو مجھ کو قرآن کریم کے دور نکالنے کا وقت نہیں ملتا تھا اور دورے کے سال میں میری بدقسمتی آپ کہہ لیجئے کہ ایک بھی دور قرآن کریم کا میرا نہیں نکلا تھا ایک پارہ بھی پورے سال میں میں نے قرآن کریم کا نہیں پڑھا تھا حالانکہ یہ غلط بات ہے لیکن میں الحمدللہ پابندی کے ساتھ یہ عمل رات میں روزانہ سوتے وقت کرتا تھا تو اللہ نے اس سال یعنی دورے کا جو سال تھا رمضان سے تقریباً دس گیارہ دن پہلے ہم گھر آئے تھے لیکن الحمدللہ میں نے اس سال آٹھ دن کا قرآن کریم سنایا تھا یعنی میرے قرآن کے اوپر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا تھا جیسا قرآن میرا پہلے یاد تھا ویسا قرآن میرا اب بھی مکمل یاد ہے تو یہ عمل میں باقاعدہ سات آٹھ سال سے بلا ناغا رات میں روزانہ سوتے وقت کرتا ہوں اور جب تک میں سوتا نہیں ہوں جب تک میں یہ آیتیں نہیں پڑھ لیتا اس لئے جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ کبھی بھی قرآن کریم کو بھول نہیں سکتا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے